آج کی ویڈیو میں ہم حالت حیض یعنی پیریڈز کے کچھ مسکنسپشنز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ حالت حیض میں صرف وہی عمل کرنا حرام ہے جن کے لیے تحارت شرط ہو یعنی وضو غسل یا تحمل کی شرط ہو جیسے کی نماز، روزہ یا واجب تواف یا مسجد میں جانا یا قرآن کے حروف کو ٹچ کرنا وغیرہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل جس کے لیے تحارت کی شرط نہ ہو وہ سارے عمل بلکل جائز ہیں جیسے کی امام بارگاہوں میں جانا، علم یا تابوت کو چھونا، نظر کا کھانا یا پکانا، دعائیں اور زیارتیں پڑنا وغیرہ بلکہ علماء اس بات کی تاقید بھی کرتے ہیں کہ عورت نماز پنجگانا کے وقت حالت حیض میں وضو کرے اور مسلح پر جا کر بیٹھے اور یاد خدا کرے اور تاقیبات انجام دے